حضرت نو علیہ السلام قدیم پیغمبروں میں سے تھے اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ حضرت نو علیہ السلام کو وہی بھیجی کہ ایک کشتی بناو اور ظالموں کے بارے میں کچھ نہ بولو اللہ کے حکم کے مطابق آپ علیہ السلام نے کشتی تیار کرنا شروع کی کچھ لوگوں نے مزاق کرتے ہوئے پوچھا اے نو علیہ السلام کیا بنا رہے ہو آپ علیہ السلام نے بتایا کہ میں کشتی تیار کر رہا ہوں کیونکہ اللہ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے اللہ نے جو ڈھیل دے دی ہے وہ ختم ہو رہی ہے جب وقت آئے گا ہر طرف پانی ہی پانی نظر آئے گا صرف وہی بچے گا جو اس کشتی میں سوار ہوگا جو بد پرستی سے توبہ کرے گا گناہوں سے معافی مانگے گا اسی کو اس کشتی میں جگہ ملے گی لوگ بولے اے نو علیہ السلام یہ زمین تو خوشک ہے ایسے آسال بھی نہیں ہے کہ اتنا پانی ہو جائے گا کہ کشتی تیرنے لگے گی نو کا تو دماغ ہی چل بسا ہے حضرت نو علیہ السلام اس قسم کی باتوں سے بلکل مایوس ہو چکے اور اسلاح کی کوئی امید ہی نظر نہیں آ رہی تھی کشتی بن کر تیار ہو گئی تو لوگ کشتی میں گلازت پھیک دیتے کشتی میں کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں گلازت نہ ہو کافر گلازت پھیلانے کے لیے کشتی کے اندر جایا کرتے تھے یہ ان کا معمول بن چکا تھا ایک مرتبہ ایک کور کا مریض بھی اپنے ناپاک مقصد کے ساتھ کشتی کے اندر گیا اس کے سڑے ہوئے جسم کے ایک حصے پر کچھ گلازت لگ گئی کچھ دے بعد اس نے دیکھا کہ جہاں گلازت لگی تھی وہ حصہ اچھا ہو گیا اب اسے حیرت ہوئی کہ یہ کیا ماجرہ ہے آخر گلازت سے کس طرح شفا ہو سکتی ہے پھر وہ کشتی کے اندر داخل ہوا اور گلازت پوری طرح سارے جسم پر مل لیا تو دیکھا کہ وہ بلکل تندرست ہو گیا یہ بات کور کے مریضوں کے اندر پھیل گئی تو سب نے کشتی کے اندر داخل ہو کر گلازت ملنا شروع کر دیا اس طرح پوری کشتی پاک ساف ہو گئی حضرت نوہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اے رب لوگوں نے میرا کہنا نہیں مانا ایسے شخصوں کی پیروی کی جن کے مال اور اولاد نے ان کو زیادہ ہی نقصان پچھایا ان کافروں میں سے زمین پر ایک بارشندہ بھی مت چھوڑ گر آپ ان کو روئے زمین پر رہنے دیں گے تو ان کی اولاد بھی کافر ہوگی آپ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اللہ کا عذاب آ چلا گھر کے تنور سے پانی ابل پڑا پانی کا ریلہ تیزی سے بہنے لگا جس جگہ سے پانی ابل پڑا وہ جگہ کوفہ کی ایک مسجد تھی جس کا نام مسجد انبیاء تھا دوسری طرف آسمان پر خوفناک سیاہ بادل چھانے لگے حضرت نوہ علیہ السلام نے دیکھا کہ زمین سے چشمے پھوٹ رہے ہیں حضرت نوہ علیہ السلام نے کہا کہ یہ عذاب کی علامت ہے کافر کہنے لگے کہ توفان تو آتے ہی رہتے ہیں بارشیں ہوتی ہی رہتی ہیں یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے کچھ دیر بعد موسم بدل جائے گا دیکھتے ہی دیکھتے ہوا کا تیز جھونکہ آیا جس سے ہر چیز ہل گئی پھر پانی برسنا شروع ہوا بارش میں اتنی شدت تھی کہ جیسے آسمان نے انہیں تمام دروازے کھول دیئے ہوں حضرت نوہ علیہ السلام نے ایمان والوں سے کہا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ اللہ نے فرمایا کہ ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا بھی کشتی میں سوار کر لو حضرت نوہ علیہ السلام نے اللہ کی حکم کی تکمیل کی ہر جانور کا جوڑا سوار کرا لیا گیا ایک علائدہ جگہ پر سب جانوروں کو بند کر دیا گیا دوفان چلنے لگا بارش سے ندی نالے اور پھر زمین پر پانی بھر گیا پھر زمین کے ہر عصے میں پانی بھہنے لگا اب حضرت نوہ علیہ السلام کا جہاز تیڑنے لگا پانی اونچا ہو رہا تھا حضرت نوہ علیہ السلام کے نظر جب اپنے بیٹے پر پڑی تو آواز لگانے لگے بیٹا اب اس کشتی میں سوار ہو جاؤ تمہاری جان بچ جائے گی اب کافروں کے لئے کا ساتھ چھوڑ دو تو بیٹے نے جواب دیا کہ میں پہاڑ کی اونچی چوٹی پر چڑ جاؤں گا پانی مہا تک نہیں پہنچے گا تب حضرت نوہ علیہ السلام نے اللہ سے اپنے بیٹے کے بارے میں سفارش کی کہ میرا بیٹا دوب رہا ہے یہ تو میرا ہی خاندان کا ہے تیرا وعدہ سچا ہے اللہ نے فرمایا کہ وہ تیرے خاندان والوں میں سے نہیں ہے تیرے خاندان والے تو وہ ہیں جو تجھ پر ایمان لائے ہیں روایات کے مطابق بارش مسلسل چالیس دن تک ہوتی رہی جو کچھ زمین پر تھا سب ڈوب گیا کافر کا کام تمام ہوا جو لوگ حضرت نوہ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے وہ کشتی میں سوار ہو کر بج گئے کشتی کوہ جودی پر جا کر ٹھیری جسے ارارات بھی کہتے ہیں کشتی میں سب سوار تھے اسی دوران حضرت نوہ علیہ السلام کو ایک فاقتہ نظر آئی اس کی سیونچ میں زیتون کے درک کا پتہ تھا یا امن و سکون کی علامت تھی یعنی پانی اتر چکا ہے کوہ جودی یہ ارارات مشریقی ترکی میں ہے یہ سولہ ہزار نو سو فٹ بلند ہے جو برف سے ڈھکی رہتی ہے روس کی سرحد بھی اس سے ملتی ہے اس پہاڑ کو ناقابل تذکیر خیال کیا جاتا تھا لیکن انیس سو انتیس میں جرمن ماہر طبیعت جون جیکپ نے دو ناکام کوششوں کے بعد اسے سر کر لیا کچھ عرصے پہلے ہزاروں سال کی جمع ہوئی برف کا تودہ گرنے سے کشتی نو علیہ السلام کا ایک حصہ برف سے نکلا کئی ہوابازوں نے اس کی تصویریں لیں ایک اور معلومات کے مطابق انیس سو انتیس میں ماہر آثار قدیمہ و ولی اور اس کے ساتھی نے عراق کے قریب اور کے مقام پر طفان نو کے آثار دریافت کیے انجیل مقدس کتاب پیدائش کی روایت کے مطابق طفان نو کا واقعہ وادی دجلہ و فرات سے متعلق ہے عراق میں قدیم زمانوں میں لکھی گئے قدبے دریافت ہوئے ان میں ایک زبردست طفان کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے ایک ماہر نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے شہر ارکی سب سے نشلی ستا میں طفان نو کے آثار پائے ہیں عیسائیوں اور یہودیوں کی الہامی کتاب میں عرارات کا ذکر طفان نو کے حوالے سے آیا ہے بائبل میں لکھا ہے کہ ساتھویں مہینے کے ستروے دن کشتی نو عرارات نو پہاڑ پر آ لگی موسیقی